بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد امید کرتا ہوں پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے آج بات کریں گے ٹورس کے لیے نومبر دوہزار چوبریس کیسا رہنے والا ہے اوورال ٹورس کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے کیونکہ اس کے جو میجر ایونٹ ہے اس مہینے کا جو جو پیٹر ہے سواری وہ ریٹرو گریٹ ہو کے اس کے سیکنڈ ہاؤس پہ امپیکٹ ڈال رہا ہے جو کہ اس کے ویلتھ اور فیملی ہے تو اس سے سمجھ لیں کہ یہ مہینہ بہت زیادہ زبردست ہونے والا ہے اس کی ہیڈنگز پہلے میں بیان کرتا ہوں پھر ڈیٹ وائز اس پہ اس دیٹس آپ کو دے کے اس مہینے کی سمجھاتا ہوں انہیرٹنس میٹر سے کچھ نہ کچھ آنے کی یا وہ میٹر سوٹ آٹ ہونے کی اس مہینے آپ لوگ امید کر سکتے ہیں ٹورس والے اگر آپ لوگ کوئی ایسا میڈیا کا کام کر رہے ہیں یا کوئی آپ لوگ اچھا زبردست کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو پبلک انٹریکشن ہے یا پبلک پہ نظر آتے ہیں کوئی یوٹیوبر ہے آپ یا آپ کوئی میڈیا پرسن ہے یا اینی ٹھنگ پبلک ریکنیشن جو ہے وہ ملتی نظر آتی ہے اس مہینے اسی طریقے سے کوئی چیارٹیبل کام بھی کرتے نظر آتے ہیں عمومہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ دو ہی صورتوں میں چیارٹی کرتے نظر آتے ہیں ایک وہ جب فسے ہو ایک وہ جب بہت زیادہ ویل بینگ ہو دوسری بچوں کی ایڈوکیشن پر اس مہینے خرچ ہوتا نظر آتا ہے اور کسی بڑے کی صحت پر گھر میں کسی والدہ ہیں والد صاحب ہیں بزرگ یا کوئی بڑا بہن بھائی اس کی صحت پر خرچ کرتے نظر آتے ہیں بچوں کی ایڈوکیشن پر اس مہینے خرچ کرتے نظر آتے ہیں اگر آپ پولیٹیشن ہیں تو بہت زبردست ٹائم ہوگا آپ کے لئے اور اسی طریقے سے اگر سسرال ویل بینگ ہے تو آپ لڑکی ہیں یا لڑکا لیکن آپ کو سسرال کی طرف سے کوئی نہ کوئی بینیفٹس بھی آتے نظر آتے ہیں اور اسی طریقے سے بس بچوں کی ایکٹیویٹیز کی کیر کرنی ہے چوری چکاری ہونے کا خطر ہے چیزوں کو محفوظ رکھیے گا گاڑی کو اپنی کوئی بھی ایسی ویلیوبل تینک اس کو بالکل آناٹینڈڈ نہیں چھوڑنا بعض وقت کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فل لاک نہیں کرتے یا بعض وقت یہ کرتے ہیں کہ بس ابھی تو آ جاؤں گا ایک منٹ میں ایسی کوئی حرکت آپ ٹارس نہ کریں ٹارس کو اپنی ویکلز کو اپنی چیزوں کو بائی کیا آپ کی گاڑی ہے کوئی اور ایسا سمان ہے تھفٹ کا اندیشہ فل فلج ہے کام والیوں پہ بھی نظر رکھیں اور اپنی اس مہینے میں اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں آہ آوائیڈ کرنے کی ڈیٹس ہم میں بتا دوں جس میں آپ کو جھگڑا آوائیڈ کرنا ہے نومبر کے مہینے میں اس میں صرف جھگڑا ہی نہیں کوٹ کیس بھی آوائیڈ کرنا اچھا اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ بی بی جان آن لائن اکیڈمی کو آپ لوگ کی ہیلپ سپورٹ کی ضرورت ہے کرنے کی مجھے اس لئے خیال آیا کہ دو چار چیزیں میں نے اپنے جو ریلیجیس سفر میں جو ریسرچ کے دوران سمجھی ایک بھوکے وہ کھانا کھلانا اس کا بھی انقریب ہم ایک مستقل لنگر کا بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اور ایک قرآن کی حفاظت یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح انداز میں اپنے ذمہ لی ہیں اسی لئے جب کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے تو ڈریکٹ اپنے اوپر جیسے کہتے ہیں وہ نحوستیں اتار جاتا ہے اسی طریقے سے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کو بہترین کہا گیا ہے اور یہ بھی اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی نے اپنے ذمہ رکھی ہے اور اپنی ٹیم کے ذمہ لی ہے جمع کا سیغہ استعمال کی اللہ حافظون تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا لنگر تو یہ اس لئے اس کو بھی شروع کیا کہ اس سے خصوصا ہماری زندگی ہیں یا دھوری ہیں تو اب آپ لوگوں پہ آئے کہ آپ کے اگر بچے ہیں تو ضرور موقع دیں اگر آپ سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو کئی غریب بچوں کو مستحقین کو بھی اس میں سپانسر کر سکتے ہیں اور آگے بلکہ میں تو اب جو جو کمی محسوس کرتا جا رہا ہوں سب میں آتا جا رہا ہوں بلکہ ایک میریج گروپ تیار کر رہے ہیں جس میں آپ لوگ کی ڈیٹیلز اینٹر کر کے اس پہ کوڈ ایشو کر دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ بارہ میں سے سیلیکٹیو صرف لوگ سیلیکٹیو لوگوں سے ہی جو جس کے لیے بنے ہیں آسٹرالجی کے لیے وہی ان سے رابطہ کریں اور اسی طریقے سے آٹیسٹک بچوں کے لیے ایک ایسا ٹریٹمنٹ گروپ بھی میں چاہ رہا ہوں اس کے لیے بھی آپ لوگ اپنے بھیج سکتے ہیں اپنے ایسے پیاروں کو بھیجیں کیونکہ آٹیزم پوری دنیا میں ابھی تک بلکل ایک لا علاج بیماری کے طور پر مانا جا رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس میں کافی مجھے پوزیٹیو ریزرٹس ملیں اسی امید کے ساتھ کے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شافی ہیں اور انشاءاللہ ضرورت شفاہ ملے گی تو آپ لوگوں کے کوئی ملنے ملانے والے پوری دنیا میں جہاں بھی جہاں بھی ہیں کم از کم ان کو ریفر کریں اور ہمارے جو یہ مہم آٹیزم کی اس میں بھی آپ لوگ سپورٹ کریں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کو اس مہینے کی نومبر کی کوٹ کے اس کو آوائیڈ کرنا جھگڑے کو بھی اس کے بعد اگر آپ کو کسی سے ڈوبے ہوئے پیسے واپس چاہیئے ہیں یا آپ کو کسی سے پیسے مانگنے اور اسی طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ مطلب ادھار مانگنے چلے تو بارہ تیرہ چودہ اس مہینے کی وہ تاریخیں ہیں جس میں آپ کو ادھار مانگا بھی ملے گا اپنا پیسہ واپس بھی مل سکتا ہے مانگے سے مطلب کیش فلو کے دنوں کے بارہ تیرہ چودہ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی جاب انٹرویو یا جاب یا کوئی بڑی میٹنگ پلان کرنی ہے تو وہ ایک دو تین کو کرنی ہے لیکن ہائر اتھارٹیز ہو سکتی ہے کوئی سرکاری بڑے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے کام کے سلسلے میں ان سے ملنا ہے تو ایک دو تین تاریخ آپ نے پلان کرنی ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا وائیڈ کرنا ہے ڈسپیوٹ سے اور بزنس کی جو پارٹنر ہے وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہو یا سپاؤس ہو وہ آپ کو ہلپ کرے گا بزنس میں تقریباً یہ چانسز رہیں گے فیب کی جو تقریباً تین فیوری تک اچھا اس کے بعد جو میریڈ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا بیسٹ میریڈ ڈیٹس یا لف ڈیٹس کہہ سکتے ہیں ستائیس اٹھائیس انتیس اور اس مہینے کی پانچ تاریخ یہ بھی رومانٹک ڈیز ہوں گے اور میریڈ کا کوئی خاص چانس نہیں ہے کیونکہ جوپیٹر ویسٹ کو فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا آپ کو چمکار آتا لیکن ابھی ریٹرو گریٹ ہو گیا آپ کے سیکنڈ ہاؤس پر امپیکٹ ڈال رہا اچھا سٹوڈنٹس کے لیے ہارڈ ورک ڈیز ہوں گے اکیس باریس تہیس کے اور سات آٹھ نو ایسی تاریخیں ہوں گی جن کو آپ نے اپنے کوئی بھی فیصلہ سازی میں اگنور کر دینا سات آٹھ نو تاریخ اور اسی طریقے سے سٹریس ڈیٹس ہوں گی وہ انتیس اور تیس ہوں گی اور اگر آپ کو اپنے بزنس پارٹنر سے پیسہ مانگنا تو وہ بھی انتیس تیس کو بھی مانگ سکتے ہیں اور اٹھارہ انیس بیس کو آپ گھر کا کوئی آئیٹم پرچیس کرتے ہیں نظر آتے ہیں ماں کے ساتھ اچھا گزارا جانے والا دن بھی ہو گئی ہے کیونکہ فورت ہاؤس ہوتا ہے آپ کا لیونگ جو سپیس مدر بھی ویکل بھی آپ کا ہوم اس کا ڈیکیور بھی اسی میں ہی آتا ہے اسی طریقے سے چار پانچ تھے تاریخ کو آپ لوگ دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں نظر آتے ہیں چار پانچ شے کو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھر ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزاریں ڈرائیو کیرفلی کرنی ہے آپ نے اس میں اور کوشش کرنی ہے کہ بڑے اور بچوں کے ساتھ آرگومنٹ جو ہے آوائیڈ کرنا اور اگر آپ نے ایکسٹرہ میریٹل افیر بھی اگنور کرنا کیونکہ اس کے بھی اس مہینے چانسز ہوں گے چودہ پنگرہ سولہ سترہ یہ چار تاریخوں میں اس کے بننے کے یوگ زیادہ ہیں بس ان چار تاریخوں میں بیگم کے ساتھ ہی رہیں گے تو اچھا ہے کہ ایکسٹرہ میریٹل افیر سے بچ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ کمس کماب کی جو ہستہ بستہ گھر ہے وہ بچ جائے گا کیونکہ شیطان نے تو دانہ ڈالنا ہوتا اور آپ اس میں اگر آ جاتے ہیں تو پھر اس کی کیمت سالوں بھوگرتے ہیں تھوڑا سا وقتی لذت تھوڑا سا وقتی مزہ اور پھر اس کی سزا یا کیمت سالوں بھوگرتنی پڑتی ہے امید کرتا ہوں یہ فورکاسٹ آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل ہوگی چینل کو شیئر لازمی کر دیا کریں خصوصاً آپ لوگ جو ڈیگولر سن رہے ہیں اس کو مزید اگر چاہتے ہیں کہ میں اس میں مزید کام کروں اور اس پہ بہتری لاؤں تو پھر آپ لوگوں کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا ہوگا جس آپ کا ایک کلک ہے لائک سبسکرائب سے تو زیادہ بیس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ آپ اس کو میکسیمم اپنے گروپس میں دوستوں میں شیئر کر دیا کریں تاکہ جتنے زیادہ انٹرسٹ میرا تب ہی ڈیویلپ ہوگا ورنہ آپ کو پتائیے کہ ڈیفرنٹ چینلز پہ میں آ رہا ہوتا ہوں تو آپ لوگوں کی فرمائش پہ اپنا اس کو شروع کیا ہے اور اس پہ جو ہے اتنا میں ٹائم نہیں دے پاتا بڑھر اینی آو اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ